بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے محمد اطغر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اے لیٹر سے مسلم لڑکوں کے نام بتا دیجئے اچھے اچھے مانا کے ساتھ اے لیٹر سے بوئے کے لیے نام بتا دیجئے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان صاحب نے جو اے لیٹر سے لڑکوں کے نام کا مطالبہ کیا ہے میں نے ان کے مطالبے پر ان کی درخواست پر لڑکے کے تقریبا لڑکوں کے لیے ساٹھ نام منتخب کیے ہیں جو مانا کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور کچھ نام ان میں صحابہ کے بھی نام ہیں اور ایک چیز ہم صحابہ کے نام کی تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر صحابہ کا نام ہم اپنے بچے کا رکھ رہے ہیں تو صحابی کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے صحابی کے نام کا مانا جاننا ضروری نہیں ہے اگر صحابی کا ہم کوئی بھی نام رکھیں اس کا مانا جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحابی کا نام ہے اس کی نسبت سے ہم نام اس کا رکھ سکتے ہیں چنانچہ جو صحابی کے نام میں نے اس میں لکھے ہیں ان کا میں نے معنی بیان نہیں کیا کچھ کے میں نے بیان بھی کیے ہیں چونکہ صحابی کے نام کے معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف نسبت کافی ہوتی ہے چنانچہ یہ ساٹھ نام میں نے منتخب کیے ہیں جو بہت خوبصورت نام ہے جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور اکثر ان میں صحابہ کے نام ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام عبداللہ عبداللہ اور عبدالرحمن یہ دو نام کے تعلق سے ہم یہ بات بھی سمجھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموں کے اندر سب سے پسندیدہ نام جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے نام پسندیدہ ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں تمام ناموں کے اندر جتنے بھی نام ہیں ان میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اس لئے دو نام میں نے سب سے پہلے لکھے ہیں پہلا نام ہے عبداللہ ایک کے ساتھ ایسے اور عبداللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ دوسرا نام ہے عبدالرحمن عبدالرحمن کے معنی آتے ہیں رحمان کا بندہ یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے احمد احمد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ علیہ السلام کے نام کی نسبت ہمارے لئے کافی ہوتی ہے احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا احمد بہت پیارا نام ہے بہت بائیث برکت نام ہے یہ نام ہم سب کو رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک نام ہے ابرار ابرار کے معنی آتے ہیں نیک اچھا فرما بردار یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اسد اسد کے معنی آتے ہیں شیر اور اس سے بہادری بھی مراد لی جاتی ہے اور اسد کئی صحابہ کا نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے احسن احسن کے معنی آتے ہیں نہایت خوبصورت نہایت حسین و جمیل احسن نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اعجاز اعجاز کے معنی آتے ہیں موجز نمائی اسی طریقے سے فساحت و بلاغت اعجاز نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے احتشام احتشام کے معنی آتے ہیں حیا وقار وزا تمام کے تمام معنی اس کے بہت اچھے ہیں احتشام نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ارشد ارشد کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ ارشد نام بھی بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے انور انور کے معنی آتے ہیں بہت حسین بہت روشن اس طریقے سے ایک معنی آتے ہیں خوش رنگ انور نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اجمل اجمل کے معنی آتے ہیں نہایت حسین و جمیل یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عدیب عدیب کے معنی آتے ہیں عدب والا سلیقے والا عدب نام بھی ہم عدیب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں محذب عدب والا یہ تمام کے تمام معنی اس کے بہت اچھے ہیں ایک نام ہے عریب عریب کے معنی آتے ہیں عقل مند خوشیار ماہر عریب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے احمر احمر کے معنی آتے ہیں سرخ لیکن چونکہ کئی صحابہ کا نام ہے اس لئے احمر نام یہ رکھنا باعث برکت ہے یہ صحابہ کا نام ہے ایک نام ہے امان امان کے معنی آتے ہیں پناہ حفاظت مطمئن ہونا یہ نام بھی اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ارحم ارحم کے معنی آتے ہیں زیادہ رحم کرنے والا یہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ارقم ارقم یہ کئی صحابی کا نام ہے اور جو صحابہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے ان میں ایک حضرت ارقم بھی نام تھے تو ارقم یہ بدری صحابی کا نام ہے ارقم نام بھی بہت برکت والا ہے بہت خوبصورت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اسیر اسیر یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے آیاس آیاس یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ازہر ازہر بھی کئی صحابہ کا نام ہے ازہر نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعث برکت نام ہے ایک نام ہے افلح افلح یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امین امین کے معنی آتے ہیں امانت دار امانت والا امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے امین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور امین نام رکھنا یہ باعث برکت ہے ایک نام ہے آنس آنس کے معنی آتے ہیں محبت رکھنے والا انس رکھنے والا آنس نام بھی بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اجود اجود کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سخی اجود نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے احوس احوس یہ بھی صحابی کا نام ہے احوس نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعث برکت نام ہے ایک نام ہے اسمر اسمر یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے اکثم اکثم یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ابان ابان یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے ابان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعث برکت نام ہے ایک نام ہے اربد اربد یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے اربد نام بھی رکھنا باعث برکت ہے ایک نام ہے انس انس یہ بہت سے صحابی کا نام ہے انس نام رکھنا بہت اچھا ہے باعث برکت نام ہے اور بہت پیارا نام ہے ایک نام ہے اقرا اقرا یہ بھی کئی صحابی کا نام ہے اقرا نام بھی ہم بچے کا رکھ سکتے ہیں بہت باعث برکت نام ہے ایک نام ہے احنف احنف یہ تابعی کا نام ہے یعنی ایک دور ہے اللہ کے نبی کا اس کے بعد میں صحابی کا دور ہے اس کے بعد میں صحابہ کے بعد میں تابعی کا دور ہے یعنی جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کیوں ان کو تابعی کہتے ہیں تو احنف یہ ایک تابعی کا نام ہے اور احنف کے معنی آتے ہیں استقامت کی طرف مائل ہونے والا یہ چونکہ تابعی کا نام ہے یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے ایک نام ہے اطیب اطیب کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ خوشگوار عطیب نام بھی بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اخزر اخزر یہ بھی صحابی کا نام ہے اخزر نام رکھنا بھی باعث برکت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اذکا اذکا کے معنی آتے ہیں نہایت عقل مند نہایت ذہین اس لئے اذکا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے ارشق ارشق کے معنی آتے ہیں خوبصورت اچھے قدوالا ارشق نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے افواب افواب کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا افواب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے ایک نام ہے اثال اثال یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے اخنص اخنص یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اسفا اسفا نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اسفا نام رکھنا بھی باعث برکت ہے یہ نام بھی بہت خوبصورتیں رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اشعث اشعث یہ بھی صحابی کا نام ہے کئی صحابہ کا یہ نام گزرا ہے اشعث نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے اس طریقے سے ایک نام ہے اصلا اصلا یہ صحابی کا نام ہے اصلا نام بھی لکھنا بچے کے لئے بائیث برکت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اکوہ اکوہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی صحابی کا نام ہے صحابی کا نام رکھنا بائیث برکت ہوتا ہے اس لئے اکوہ نام ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے انجشہ انجشہ یہ صحابی کا نام ہے انجشہ نام بھی رکھنا بائیت برکت ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے اوفا یہ بھی صحابی کا نام ہے اوفا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اوفا نام رکھنا بھی بائیت برکت ہے ایک نام ہے ایاد ایاد کے معنی آتے ہیں احسانات اچھا بدلہ ایاد نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اس میں معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے عاطف عاطف کے معنی آتے ہیں مہربان مہربانی کرنے والا ملانے والا عاطف نام بھی بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عاصم عاصم یہ کئی صحابی کا نام ہے کئی صحابہ کا نام گزرا ہے عاصم نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے عفیف عفیف کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور عفیف کئی صحابی کا نام گزرا ہے عفیف نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے عطا عطا کے معنی آتے ہیں بخشش عطیہ اور عطا کئی صحابی کا نام گزرا ہے عطا نام رکھنا بہت اچھا ہے بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے عو سجا عو سجا یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے عو سجا نام بھی ہم لڑکے کا رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی رکھنا بائیث برکت ہے ایک نام ہے عازب عازب یہ بھی صحابی کا نام ہے عازب نام رکھنا بھی درست ہے بائی سے برکت نام ہے چونکہ صحابی کا نام ہے ایک نام ہے آئیز آئیز یہ بھی صحابی کا نام ہے آئیز نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے بائی سے برکت نام ہے ایک نام ہے آدی آدی یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے آدی نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں آدی نام رکھنا بائی سے برکت نام ہے ایک نام ہے آفان آفان کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور آفان یہ صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے افان نام رکھنا بہت بہتر ہے اور بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے امار امار یہ بھی صحابی کا نام ہے کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے امار نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے بائیث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے عائش عائش کے معنی آتے ہیں خوشحال خوش رنگ عائش نام رکھنا بہت اچھا ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے عابس عابس یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے عابس نام رکھنا بھی بچے کے لیے بہتر ہے اور باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے عداس عداس یہ بھی صحابی کا نام ہے اور یہ طائف کے سفر کے اندر جب اللہ کے نبی سفر میں طائف میں گئے تھے تو وہاں پر اللہ کے نبی کے اوپر جب پتھر برسائے گئے اس وقت میں آپ کے ساتھ عداس یہی ایک غلام عداس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس لئے عداس نام رکھنا بہت اچھا ہے باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک آخری نام ہے انما انما یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ نام بھی صحابی کا گزرا ہے یہ نام رکھنا بھی بچے کے لیے بہتر ہے اور باعث برکت نام ہے تو یہ تقریباً ساٹھ نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھے نام ہیں اور اکثر ان میں ایسے نام ہیں جو صحابہ کے نام ہیں ہمارے لئے نئے نام ہیں چونکہ ہم نئے نام تلاش کرتے ہیں اس لئے یہ منتخب کر کے ایسے نام منتخب کیے گئے جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور ہم سب کے لئے نئے نام ہیں اور صحابی کے نام ہیں یہ تمام کے تمام میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بچے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت اچھے نام ہیں فقط واللہ خواہلم موسیقی